جگہ پہ روکیں روک جائیں گی نا اچھا یہ رک نہیں رہی نا جی پھر مجھے گاڑ اچھا بھائی کچھ چیزیں پوچھنی ہیں بتائیے گا کہ یہ ماشاءاللہ آپ کا اپنا ہے اپنا 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 کتنی ہے ماشاءاللہ ہمیں گنتے نہیں کہ اپنے بیٹھ رہنے ویسے آپ پچانتے کیسے ہیں ہر بکری کو پچانتے ہیں سات آٹھ سو ہے لیکن آپ بکریوں کی پچان رکھتے ہیں وہ کس طریقے سے ہم پچان لے گا اگر ازار بکری میں ویرال جائے گی نا ہم اپنی بکری پچان لیتے ہیں وہ کیا طریقہ ہے بس ہمارے کام یہی ہے اچھا تو ایسے گم وغیرہ ہوتی ہیں گم ہو جاتی ہے ہمیں پتہ جل جاتا فلانے رنگی بکری ہماری نہیں اچھا تو یہ آپ کو جو آپ کی سیٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو آپ کو بھی پچانتی ہیں جی سیٹیوں کو بھی پچانتی ہیں جی پچان لیتی ہیں اچھا تو اگر آپ شام میں جاتے ہیں جیسے آپ کئی قیام کرتے ہیں رکھتے ہیں اگر آپ کی کوئی بکری کام ہو تو آپ کو اتنی ساری بکریوں میں اندازہ ہو جاتا ہے کوئی بکری کام ہے وہ کیسے اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں اپنی بکری پتا چل جائے فلانے رنگ کی بکری ہماری نہیں یہ جتنی بکری ہیں ان سب کے رنگ آپ کو پتا ہیں نہیں اب بالفرص ایک چیز ہے ان میں سے ایک بکری میں سائیڈ پہ یعنی کہیں چلی گئی ہے اوپر پہاڑ پہ چڑ گئی ہے تو آپ جب جا رہے ہوتے ہیں تو آپ جب رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری بکری نہیں ہمیں جاتے جاتے پتہ جل جاتا ہے ہماری بکری فلانے رنگ کی بکری نہیں ہے چھوٹی نہیں ہے بڑی نہیں یہ کوئی اللہ کی دی ہوئی کوئی یعنی طاقت ہے یا آپ کا تجربہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ اللہ اپنے کامل پر سے تو ہر سال بیچتے بھی ہیں ہر سال بیچتے کتنی بکرییں بیچتے ہیں بس اپنے ضرورت کے مطابق بیچتے ہیں یہ ابھی آپ کی آٹھ سو بکری ہے جو اگلا سال آئے گا ما شاء اللہ اس میں برکت پڑے تو کتنی بکرییں ہو جاتی ہیں ظاہر ہے یہ ہم سب ہوتا پھرتا ہے آٹھ سو دے یہ بارہ سو بھی بن جاتی ہے بارہ سو بھی یعنی اس حساب سے لوگ آپ کو دیکھ کے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی زندگی لوگوں سے کافی پرسکنون ہوتی ہے باقی یہ ہے کہ آپ بھی ما شاء اللہ یہ ابھی بھی آپ کے پاس کروڑوں کا مال ہے یعنی آپ کے جو مبیشی ہیں اللہ حافظت میں رکھے آپ کو برکت دے تو یہ آپ کی کروڑوں روپے کی ہیں تو آپ ضرورت کے لیے بیچتے ہیں یا کربار کے لیے بیچتے ہیں میں ضرورت اچھا پیسوں کے لیے نہیں بیچتے ہیں کہ بس ضرورت پوری ہوتی رہے باقی بڑی بات ہے آٹھ سو بکریوں میں آپ اپنی بکری پہ چانتے ہیں یہ بہت بڑی آرٹ ہے اچھا جی یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ آٹھ سو بکریوں ہیں ان کی اگر اس میں سے کوئی بکری چلتے چلتے یہ رکے اور بات ہے کہ یہ دیکھ لیں ہماری بکری نہیں ہے باقی ان کی کوئی بکری اگر چلتے چلتے بھی کام ہو جائے پیچھے رہ جائے پہاڑ پہ چڑ جائے کوئی سائٹ پہ کر لے تو انہیں اس کا بھی پتہ لگتا ہے تو میں نے ان سے پوچھا ہے یہ کوئی روحانی طاقت ہے اللہ کا دیا ہوا کوئی خاص کرم ہے کیا چیز ہے کہتے ہیں یہ بس تجربہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی مربانی بھی ہے باقی یہ ماشاءاللہ ان کے پاس آٹھ سو بکری ہے تو یہ کروڑوں کیا وہ ہے اللہ اس میں برکت ہے تو یہ پھر بھی کہتے ہیں ہم انہیں اپنی بالکل اولاد کی طرح رکھتے ہیں جو ہمیں سال میں ضرورت ہوتی ہے وہ ہم بیچتے ہیں باقی جو ہوتی ہے کہ وہ ہم ضرورت کے بعد انہیں ہم سنبالتے ہیں تو ان کے ساتھ کافی اٹھائچمنٹ ہوتی ہے تو بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی میں کوئی خدمت کروں اللہ خوش بہت شکریہ بھائی جان شکریہ 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 شکریہ